سوی کی پریگننسی لائے گی شو کی کہانی میں زبدس ٹویسٹ اور پلٹ کے رکھ دے گی پوری کی پوری کہانی اور یہی پر آئے گا سیریل گم ہے کسی کے پیار میں میں زبدس ٹریک سوی اپنا خیال ہی نہیں رکھ پائے گی اور نہ وہ کچھ ٹھیک سے کھا پی رہی ہوگی جہاں ہاؤسپیٹل کے کاؤنٹر پر کھڑی کھڑی سوی بلز کلیر کر رہی ہوگی کہ تب ہی اچانک سے اس کا سر چکرہ جائے گا اور وہ بہوش ہو کے نیچے گر جائے گی تو وہیں ڈاکٹر اور نرس اسے سمحالتے ہوئے نظر آنے والے ہیں ویل لب شو کی اپکمنگ ٹریک میں اب آپ دیکھیں گے کہ جہاں سبی کو ترنت ہی آسپیٹل میں ایڈمیٹ کروا لیا جائے گا تو وہیں سبی نے پہلے ہی یہ ریسٹرکشن دیئے ہوئے ہوتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو کوئی بھی ایشان سر کو انفارم نہیں کرے گا کسی بھی بات کے ریگارڈنگ اس کی تائی کو لے کر جو بھی پرابلم ہو بس اسے ہی انفارم کیا جائے لیکن اب سبی خود بھی ہوش ہو گئی ہے تو جس کے چلتے نرس کو مجبوراً ایشان کو کال لگانا پڑتا ہے جہاں ایشان کے پاس جیسے ہی نرس کا فون آتا ہے تو ایشان بینہ دیر کیے آدھی رات کو دورتے بھاگتے آسپیٹل پہنستا ہے تو وہیں سبی کی حالت دیکھ کے ایشان بری طرح سے شوقڈ ہو جاتا ہے جہاں نرس ایشان کو سمحالتی ہے اور کہتی ہے کہ سر گھبرائیے مت یہ تو خوشی کی بات ہے آپ کی وائف پریگنٹ ہے اور آپ بہت جل پاپا بننے والے ہو تو وہیں ایشان نرس کی خلاصے کو سن کے کافی زیادہ حیران اور پرشان ہو جاتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا کہ تبھی اسے یاد آنے والا ہے کہ کیسے ہولی فنکچن کے دوران نشے کی حالت میں وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے اور ساری حدے پار کر دی تھی اور وہ دونوں بہک گئے تھے اور جس کے چلتے سبی پرگنٹ ہوئی ہے تو وہیں اس خبر سے ایشان کو زوردار جھٹکا تو لگتا ہے لیکن دوسرے ہی پل وہ خوشی کے مارے پاگل سا ہی ہو جاتا ہے تو وہیں دوستو سبی کی پرگنٹسی کی خبر سے اڑ جائیں گے ریوہ اور اکر صاحب کے ہوش اور اڑ جائیں گے دونوں کے ارمان ادھورے اور کہانی میں آئے گا زبردار سمور تو آپ سب اور اپ ڈیٹ جاننے کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں